بسم اللہ الرحمن الرحیم مکہ اور انہوں نے یہ بھی کہا جبکہ وہ قید تھا مکہ میں ہم نے تعارف میں کہا تھا کہ انہوں نے بنو عقیل یا عقیل ابن قعب کے ایک بندے کو قتل کیا تھا جس کی وجہ سے اس کو مکہ میں قید کر رکھا تھا تو وہاں سے یہ اشعار پڑتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں کون سے اشعار ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ایضا محبوسا بمکہ ہوای معا رکب الیمانین مصعد جنيب وجثمان بمکہ موثق عجبت لمسراها وانا تخلصت ایلی وباب السجن دونی مغلق المت فحیت ثم قامت فودعت فلما تولت كادت النفس تزهق فلا تحس بی انی تخشعت بعدكم لشیء ولا انی من الموت افرق ولا ان نفسی يزدهی ها وعیدكم ولا انی بالمشی فی القید اخرق وَلَكِنْ عَرَتْنِي مِنْ هَوَاكِ صَبَابَتٌ كَمَا كُنْتُ أَلْقَا مِنْكِ اِذْ اَنَا مُطْلَقُ تو ہم ابھی ترجمہ کرتے ہیں مفہوم بیان کرتے ہیں ہوایہ میری محبت ہوایہ جس کو میں چاہتا ہوں میری محبوبہ یائے متکلم ہے ہوایہ میری محبوبہ مَعَرَّقْ بِلْيَمَانِينَا وہ یمنی سواروں کے ساتھ مُسْعِدُ مُبْعِدُ جا رہی ہیں میری محبوبہ یمنی سواروں کے ساتھ جا رہی ہے جنیب مجنوب مستطبع یعنی گویا کہ وہ ان کے تابع ہو چکی ہے وَجُثْمَانِي بِمَعْنَا جَسَدِ میرا جسم وَجُثْمَانِي اور میرا حال یہ ہے کہ میرا جو جسم ہے بِمَكَّةَ مَكَّةَ مَكَّةَ مَمُثَقُ مَشْدُودُ مَحْبُوس محبوس ہے اور حبس کیا ہوا ہے مفہوم کچھ اس طرح ہے پورا ترجمہ میرا محبوب یمنی سواروں کے ساتھ تابع ہو کر یا مسافر ہو کر جا رہا ہے اور میرا جسم مکہ میں محبوس ہے تو اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں شاید آزاد ہوتا تو میں بھی محبوب کے ساتھ چل دیتا آگے بڑھتے ہیں عَجِبُتُ لِمَسْرَاهَا وَأَنَّا تَخَلَّصَت عَجِبُتُ مجھے بہت عجیب معلوم ہوا لِمَسْرَاهَا اس کا جانا رات کے وقت وَأَنَّا تَخَلَّصَت کہ وہ کیسے میرے پاس سے چلی گئی وَأَنَّا تَخَلَّصَت كَيْفَ وَصَلَت یہاں معنی نظرہ کیفا اَنَّا بھی معنی کیفا میں اس کے رات کے جانے پر بہت متعجب ہوں مجھے عجب ہے تعجب ہو رہا ہے لِمَسْرَاهَا رات کے جانے پر اس کے وَأَنَّا تَخَلَّصَت اور کیسے وہ پہنچی ہے اَلَيَّا میری گویا کہ وہ تو جا چکی ہے اور ان کی جو یادیں ہیں وہ مجھ تک پہنچ گئی وَبَابُ السِّجْنِ دُونِ مُغْلَقُ جبکہ جو سیجن ہے یعنی جو جیل ہے اس کا جو دروازہ ہے وَبَابُ السِّجْنِ جیل کا دروازہ دُونِ مُغْلَقُ میرے یعنی وہ بند ہے جب جیل کا دروازہ ہی بند تھا تو وہ مجھ تک کیسے پہنچی یعنی ان کی یادیں کیسے پہنچی شاعر اسی طرح سے خیال اور تصور میں گنگنا رہا ہوتا ہے وہ تصور میں یہ لاتا ہے گویا کہ وہ تو جا چکی لیکن ان کے خیال جو میرے پاس ہیں یا میرے گویا کہ وہ بزاتے خود پہنچ چکی ہے میرے پاس تو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں مجھے محبوبہ کی رات کے وقت آمد عجیب معلوم ہوئی اور میرے پاس وہ کیسے پہنچ گئی حالانکہ جیل کا دروازہ میرے پیچھے بند تھا تو وہ کیسے پہنچی میرے پاس جبکہ دروازہ ہی بند تھا تو یہ گویا کہ ایک ایسا منزل یعنی انزال انزال الغائبی منزلت الحاضر غائب کو ایسے درجے پر پہنچانا گویا کہ وہ حاضر ہے علمت فحیت وہ آئی فحیت سلام کیا قامت پھر کھڑی ہوئی فودعت ودا کہا فلمہ تولت جب مو پھیر کر جانے لگی قادت النفس تزہقو تو قریب تھا کہ جان میری نکل جاتی تو ان کا آنا اور جانا اس منظر کو شاعر نے پیش کیا ہے بڑے ہی یعنی بڑے ہی دلچسپ انداز کے ساتھ گویا کہ وہاں کے سامنے ہی ہے علمت حضرت فحیت ایسا لمت اس نے سلام بھی کیا فلا تحسبی انی تخشعتو بعدکم یہ گمان نہ کرنا حسیبہ یحسبو گمان فلا تحسبی اے میری محبوبہ یہ گمان نہ کرنا انی تخشعتو بعدکم کہ تمہارے فراق کے بعد میں عاجز ہو گیا ہوں لشیئن کسی بھی چیز کے لئے ولا انی اور نہ ہی میں من الموت افرقو کہ میں موت سے ڈرنے لگا ہوں نہ تو میں موت سے ڈرنے لگا ہوں اور نہ تمہارے جانے کے بعد میں کچھ یعنی عاجز آگیاں ہوں کمزور بلکل بھی نہیں تو اس کے معانی لفظی معانی بھی ہم دیکھ سکتے ہیں تخشعا یا تخشعو یعنی اپنے آپ کو کمزور بنانا یا عاجز بنانا وَلَا أَنَّ نَفْسِي يَزْدَهِهَا وَعِيدُكُمْ یہ ہم ابھی آگے گئے ہیں اور نہ یہ سمجھنا کہ تمہاری دھمکیوں نے میرے نفس کو حقیر ہو وَلَا أَنَّ نَفْسِي اور نہ ہی میرے نفس کو میری جان کو یزدہیہا اس کا معنی ہے کہ حقیر کر دیا ہو وَعِيدُكُمْ وَعِيد جانتے ہیں اردن میں وعید کہتے ہیں یعنی دھمکی عاب کی دھمکیوں نے نہ میرے نفس کو کمزور کیا ہے اور نہ اس کو حقیر اور زلیل کیا ہے وَلَا أَنَّنِي اور نہ ہی میں بِالْمَشِّي فِي الْقَيْدِ أَخْرَقُو اور نہ ہی میں چلنے سے تنگ ہو گیا ہوں تنگ دل ہو گیا ہوں اَخْرَقُو یعنی گوئے کہ میرا دل پٹ گیا ہے ہم کہتے ہیں نا لِبَاسٌ خَرِقٌ کپڑے پٹے ہوئے خَرِق وَلَا أَنَّنِي وَلَا أَنَّنِي وَرْنَاہِمِ بِالْمَشِّي فِي الْقَيْدِ أَخْرَقُو اور نہ ہی اس بات سے عاجز ہوں کہ میں پیدل چلا کروں یامے میں یعنی میرے لئے دشوار بلکل بھی نہیں ہے ولیکن لیکن جو مسئلہ ہے میرے ساتھ وہ کیا ہے عَرَتْنِي مِنْ هَوَاكِ صَبَابَتٌ عَرَتْنِي عَرَا يَعْرِي کوئی چیز سوار ہو جانا تو یہاں پر اسے ہم کہتے ہیں عَرِيَهُ الصَّوْب تو عَرَتْنِي عَرَزَتْنِي یہاں پر معنی ہے کہ میرے سامنے جو چیز ہے جو مجھے تنگ کر رہی ہے اور مجھے اندر سے پھگھلا رہی ہے وہ ایک ہی چیز ہے مِنْ هَوَاكِ صَبَابَتٌ بلکہ تیرے محبت کی وجہ سے مجھے سوزش عشق لاہق ہو یعنی عشق کی جو سوزش ہے وہ مجھے لاہق ہے مِنْ هَوَاكِ اَيْ مِنْ مَحَبَّتِكِ مِنْ عِشْقِكِ صَبَابَتٌ رِقَّةُ الْحَوَا رِقَّةُ الْمَحَبَّةِ یہ چیز مجھے اندر سے پھگھلا رہی ہے یہ میرے سامنے ہر وقت آتی رہی ہے کَمَا كُنْتُ أَلْقَا مِنْكِ جیسا کہ جب میں آزاد تھا کَمَا كُنْتُ أَلْقَا مِنْكِ جو چیز مجھے محسوس ہو رہی تھی اور مجھے اس وقت بھی پھگلا رہی تھی اِذْ اَنَا مُطْلَقُ جبکہ میں مُطْلَقُ آزاد تھا اِذْ اَنَا حُرٌ الحُرُ بیمانا آزاد جیسا کہ ابھی مجھے ایک چیز تنگ کر رہی ہے آپ کی دوری کے باوجود اسی طرح جب میں آپ کے سامنے ہوتا تھا اور مجھے تکلیف جو پہنچتی تھی عشق کی وجہ سے یا جو سوزش تھی یا جو لذت وہ چیز ابھی بھی مجھے تنگ کر رہی ہے یا میرے ساتھ ہے اسی سے مجھے مسئلہ ہے ورنہ تو نہ میں موت سے گھبراتا ہوں اور نہ میں کسی قید سے حب سے جیل میں چلنے سے میرے جو ہے نا قید و بند سے میں بالکل نہیں گھبراتا تو اس میں بھی شاعر نے اپنی وہ باتیں کہی ہیں جو اپنے محبوبہ کی یادوں میں چھیں اور ماہ سبق اشعار میں بھی یہی کہا تھا کہ میں جو ہوں مجھے انہوں نے بند کر دیا ہے اگر میں کھلا ہوں تو میں یہ کرتا اور میرا جو تلوار ہے اس کی جو نوکے ہیں وہ دشمنوں کے سینوں میں ہیں اور اس کے جو قبضے ہیں وہ میرے ہاتھوں میں ہیں تو یہ شجاعت اپنا دلیری بہادری اور یہاں پر جو غزل ہے یا عشق و محبت کی داستان ہیں یاد وابستہ ہیں محبوبہ سے اس کا بیان تا ان اشعار میں انشاءاللہ آگے مزید ہم دروس کو لیں گے اور اسی طرح سے ہم ترجمہ اور مفہوم بیان کریں گے تاکہ اشعار کو ہم آسانی سے سمجھ سکیں والسلام علیکم ورحمت اللہ